اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ہے کیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینادھر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی مزددار چکن گولا کباب کی ریسپی جو بلکل گھر کے مسالوں سے تیار ہو جائے گی اور بہت ہی ایزی ہے ان کو بنانا آپ بنا کے ان کو فریز کر سکتے ہیں اور بچوں کو لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایسا سٹارٹر بھی اس کو دعوت بغیرہ میں رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے سب سے پہلے تو میں نے میٹ چوپر لیا ہے تو آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ نے چکن کا کیمہ لینا ہے آلماس میں نے سیون ہنڈڈ گرامز کی قریب کیمہ لیا تھا گوشت جس کا میں نے کیمہ بنانا ہے تو یہاں پر میں نے گوشت ڈال دیا تھا اب میں پر جو چوپر ہے یہ کیمہ بھی بنا دیتا ہے تو اس لیے پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے آلماسی سیون ہنڈڈ سے ایٹھ ہنڈڈ گرام بونلیس چکن ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں سارے مسائلے بھی ڈال دوں گے ساتھ میں ان کو گرائنڈ کر لوں گی تو وان ڈیبل سپون ادھر لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے دو پیاس کے جتنا فرائی پیاس آپ نے اس میں ڈالنا ہے مطلب دو پیاس کا اور اس کے علاوہ دو میں نے سبس میرچے ڈالی ہیں اگر آپ کے پاس سبس دھنیا پودینہ ویلی بیل ہے تو آپ وہ بھی ڈالنے میرے پاس پودینہ تو تھا لیکن دھنیا نہیں تھا پھر اس لئے میں نے پودینہ بھی نہیں ڈالا کیونکہ اس کو تھوڑا سا کڑوا سا ٹیسٹ بن جائے گا تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے نمک اس کے علاوہ ایک چمچ میں نے لال مرشو کا پاورڈر ڈالا ہے ایک آدھی چمچ میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے آپ اس میں پساوہ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے پاورڈر تو اس سے آپ کے جو کباب ہیں وہ بہت سوفٹ بنتے ہیں اور وہ جلدی ٹنڈر ہو جاتے ہیں اگر آپ بیف کے بھی بنا رہے ہیں تو وہ جلدی ٹنڈر ہو جائیں گے بس یہ سارے مسالے میں نے ڈالے ہیں آلماسی سب مسالے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے اور بس میں ان کو اچھی طرح سے چوب کر لوں گی اب چوپر میں یہ ساتھ کیما بھی بن جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کے اچھے سے مکسنگ بھی ہو جائے گی اور یہ سارا جو ہے نا اچھا سا بیٹر ریڈی ہو جائے گا اچھا بائنڈنگ کے لئے آپ اس میں ایک ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو لگے گی یہ ٹوٹ جائے گا لیکن میں آپ کو شکر کرنگی کہ میں نے اس میں کچھ بھی بائنڈنگ کے لئے نہیں ڈالا اور یہ کباب بہت اچھے بنے ہیں صرف یہ کہ آپ کباب بنا کے اسی ٹائم پر ان کو فرائے نہیں کریں آپ انس کو تھوڑی دیر کے لئے مطلب فریزر میں یا فریج میں 15 منٹس کا سیٹنگ ٹائم دیں اور اس کے بعد آپ اس کی کباب بنا کے اس کو فرائے کر لیں تو آپ کی کباب ٹوٹنگ گے نہیں تو بس یہاں پہ مینس میں ڈالا ہے 1-2 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے مینس میں آئل اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر ڈال دیں اس سے بہت کباب سوفٹ بنیں گے اور دوسرا آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپکیں گے بھی نہیں اس کے بعد میں نے ہاتھوں کے ساتھ آئل لگایا ہے تاکہ یہ سارا مسئلہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپکیں نہیں اور اب اس کے میں کباب بنا لوں گی تو سب سے پہلے اس طرح سے آپ نے لینا ہے جو آپ کو سائز پسند ہے اس سے آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو پہلے اس کو راؤنڈ شیپ میں اچھی سی شیپ دینی ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی سیخ کے اوپر لگا کے اس کو راؤنڈ کر لینا ہے ہلکا سا راؤنڈ ہونا چاہیے اور یہ سیخ کباب سے تھوڑے سے چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں لیبل نہیں تھی تو میں نے اس کو پینسل کے ساتھ شیپ دے رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے اس کو شیپ دینی ہے اور اس طرح سے میں سب کباب بنا کر رکھ لوں گی اس کے بعد میں نے کچھ فرائی کرنے کے لیے رکھے تھے کچھ کو میں نے فریز کیا دیا تھا فریز کرنے کے لیے اس طرح سے آپ سیٹ کر کے ان کو رکھ دیں بڑے چھوٹے آپ کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ ان کو موٹا نہیں رکھا کیونکہ پھر ان کو گوکنگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے فریز کیا تھا یہ دیکھیں اچھا سے فریز ہو چکے ہیں اور ان کو آپ زیب لاغ بیگ میں ڈال کر رکھ لیں آپ اس کو ایک مہینے تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے آپ نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے ڈیو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کباب ریڈی ہیں بہت ہی مزیداری کباب بنتے ہیں آپ اس کو چٹنیاں کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی تھینکی سو مچ پر واشنگ